کتاب کا ٹائٹل سنو اپنے ایمان کو تعدہ کرو کتاب کا ٹائٹل ہے تشریف البشر بے ذکر الائیمت لسنے اشر علمات واشش کر رہے ہیں نا آپ کے لئے ترجمہ سنا دیتا ہوں فرماتے ہیں بارہ آئیمہ اہلِ بیعت کا ذکر کریں تو بندے کے شرف اور عزت میں اللہ اور بلندی کر دیتا ہے ڈاکٹر تیل قادری کوئی اس نے ایسے نہیں مل گئی یہ اہلِ بیعت سے نسبت کی برکت ہے اللہ کی قزم جو حسینی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے جو ناسبی ہے ناسبی جو یزیدی ہے علماء سے پوچھو پوری مخاری شریف مسلم شریف ابو دعوت سربسی نسائی ابن مادہ کوئی ایک حدیث سنا دو کوئی ایک حدیث کسی محدث نے یزید سے ایک روایت پیج کی ہو کسی محدث نے یزید سے روایت لینا حراب قرار دیا انہوں نے لکھا لئیسہ بیحلن لروایہ یہ روایتِ حدیث کے قابل نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ نہیں لکھا یہ نہیں لکھا یہ لکھا ہے پہلا جملہ لِعَنَّهُ مِنْ قَتَلَتِ الْحُسَيْنِ ابنِ رَسُولِ اللَّهِ یہ فرزندِ رسول امامِ حُسَيْنِ کا قاتل ہے میں کہہ دے تو نہیں امامِ حُسَيْنِ ایک سینوں میں آگ لگ جاتی ہے نواب صدیق الحسن فرماتے ہیں یہ طرح صفحہ ساتھ پہ تشریف البشر صفحہ ساتھ پہ لکھتے ہیں اترتِ مصطفیٰ حیدرِ مرتضیٰ اترتِ مصطفیٰ فاطمہ تُززہرہ اترتِ مصطفیٰ امامِ حسن اترتِ مصطفیٰ امامِ حُسَيْن اترتِ مصطفیٰ حسنیل کی اولاد ہے یہ اترتِ مصطفیٰ ہے یہ اترتِ مصطفیٰ ہے کہتے ہیں امام کیوں کہتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتے ہیں یہ تو شیعہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تمہیں حدیعت عطا فرمائے اور رحمت اللہ العالمین کے مصنبی اہل حدیث قاضی سلیمان مسطور پوری انہوں نے جہاں بھی لکھا لکھا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضر علی کا نام جب آیا ناں پتا کیا لکھا ابو العائمت لئی ادام عظیم اماموں کے باپ عظیم اماموں کے باپ اور یہ اہل حدیث تھے میر صاحب تسیل کرے کرے اہل حدیث بیکھ لینے کہتے ہیں امام نہیں اور امام عظیم یہ سے پوچھیں وہ شیعہ تھے یا سنی تھے شیخ علیہ السلام امام عظیم کون تھے وہ اہل حدیث تھے اہل حسنت تھے حضرت عثمان امام عظیم مزامل اتدال کے مصنف سیر علام النبلاء کے مصنف وہ سیر علام النبلاء میں امام حسن امام حسین کے جب باری آتی ہے تو کیا لکھتے ہیں ہوا الامام شریف القامل سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرے امام رونڈے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ امام بھی تھے اور شریف السید بھی تھے عربی میں شریف سید کہتے ہیں کہتے ہیں وہ امام تھے سید تھے صرف امام سید نہیں الکامل وہ کامل امام تھے یا ایک خیر سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گلگل ہی نہیں ایک بھی پتی قاتے ہیں غلاب کا پھول جب تک ساری پتیاں جڑی ہوں وہ پھول کہلاتا ہے وہ گل ہے اس کا حق ہے اگر ایک جھڑ جے کہتے ہیں نظاکتے دبا قبول نہیں کرتی میں اس کو گل کھو吗 کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں جو خزان دیدہ ہو بل بل وہ بل بل ہی نہیں اگر ایک پتی جھڑ جے ناکس ہو جے پھول اللہ امہ اکبال اس کو پھول نہیں کہتے اوہ میں تو زبانِ نبی کی بات کر رہا ہوں زبانِ وحی کی بات کر رہا ہوں زبانِ پیغمبر کی بات کر رہا ہوں میرا پیغمبر آمینہ کے لار عبداللہ کے چاند ساری کہنات کے پیغمبر ساری کہنات کے سیدے ولد آدم وہ فرمارے ہما ریحانہ تایا من الدنیا حسن حسین میرے پھول ہیں اوہ انسانی خوبیوں کی کوئی ایک پتی کم ہوتی میرے آقا کبھی انہیں اپنے پھول قرار نہ دیتے کبھی اپنا پھول قرار نہ دیتے کانا شم ہما و یزم ہما ساری فادمہ کی بات میں نے ایک دور ٹی وی پہ کہہ دیا فادمہ علیہ السلام مولوی صاحب میں نے لڑ پیس وقفہ آیا چاہ دا کہنے میں دا کہہ دی بڑے وڈے متشدد ہے لے دی سن دے جے تجھے تجھے علیہ السلام کیوں کہنے دے جے میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ نبیوں کے لیے خاص ہے میں نے کہا اچھا میں زیادہ باس نہیں کرتا میں یہ نہیں والا دیتا کہ امام بخاری نے باپ بندہ حضرت فادمہ کو تو آگے لکھا علیہ السلام اور روایت پہلی میری ماں عیشہ صدیقہ کی لائے اور انہیں بھی کہا فادمہ علیہ السلام صحابی کی لائے کہ کاند فادمہ تو علیہ السلام تک تصیر الدم اور صحابہ علیہ السلام کہیں میری ماں جی سیدہ عیشہ صدیقہ علیہ السلام کے امام بخاری علیہ السلام کے اٹھاریس مقامات پر علیہ السلام کے تو میں تم سے اور بات نہیں کرتا اتنی بات پوچھتا ہوں تب حضرت مریم کا نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو حضرت مریم نبی ہے بتلا ہے حضرت حاضرہ نبی ہے دو منٹ تو خموش رہا پھر کہتا ہے ہاں علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں وہ نبی کی ماں تھی میں نے کہا ہے ہاں ہے وہ نبی کی ماں ہے تو حق ہے ان کا واقعہ تن حق ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے وہ جو سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی اور اگلی بات سنیں آخری جملہ میں نے کہا اگلی بات یہ ہے ایسی بیٹی اینفاتی سیدتو نسائے اہلی الجنان سیدہ فاطمہ سنو سیدہ مریم جنت میں جان گی کوئی شک نہیں سیدہ آسیا جنت میں جان گی کوئی شک نہیں حضرت و فاگرہ جنت میں جان گی کوئی شک نہیں میری ماں حفظہ میری ماں آشا جوہریہ زینب یہ سب جنت میں جائیں گی حتیٰ کہ ام المرین میری ماں ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ یہ بھی جنت میں جائیں گی لیکن یہ سب سیدہ فاطمہ کی قیادت بھی جنت میں جائیں گی